بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول قاتب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب سے لئے بہتری نمو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں ہلتے جلتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے سب کی عزت کرتے اور سب سے پیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو سلام کرنے میں پیار کرتے کھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھر سے نکلتے ہوئے کھر کے لوگوں کو بھی سلام کرتے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی بچوں کے سر پر ہاتھ دیتے اور دعا فرماتے ننے بچے لائے جاتے تو ان کو گود میں لے لیتے بچوں کو کتال میں چمہ کر کے انعامی دور لگواتے کے دیکھتے ہیں کون ہمیں پہلے چھو لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین مولا ہے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جنتے رہتے تھے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی عزت کرتے اور سب سے پیان کرتے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو اسلام کرنے میں پہل کرتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی اسلام کرتے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین اسلام اللہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے پہتری نمونہ ہے آپ حضرت محمد بسم اللہ الرحمن ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی کی زندگی ہم سب کے لئے بہتری نم آسل سلام آخری رسول ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے روتے سلام آسل سب کی عزت کہتے تھے اور سب سے پیار کہتے تھے ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد تھا کوئی راستے میں لوگوں کو سلام کرے بسم اللہ الرحمن 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 ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے بہتری نم آپ سے رہا سلم آپ کی نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جتے رہتے تھے آپ سے رہا سلم سب کی عزت کرتے اور سب سے پیار کرتے آپ سے رہا سلم کا معمول تھا کہ راتے میں ملنے والوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی سلام کرتے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ قاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی بچوں کے سر پر ہاتھ پھیتے تھے اور دواب پھر باتے تھے ننے بچے لائے جاتے تھے تو ان کو گود میں لے لیتے بچوں کو کتار میں جمع کر کے انعامی دو لگواتے ایک دیکھ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ قاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے بہتری نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے اور سب سے پیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممنون سب سے اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ قاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی غیرات کرتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی سلام کرتے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت بہت بہتی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ قاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے اور سب ترپیاد کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمود تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو اسلام کرنے میں تحر کرتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی اسلام کرتے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ قاتم نبی ان کو بچوں سے بہت 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 تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیار نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی اسلام کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا بہت محبت تھی بچوں سے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں انہیں بچے لائے جاتے ہیں خاتم تو ان کو گودھ میں لے لیتے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہم سب کے لئے بہتری نمونا ہے آسل صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے آسل صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے ہیں اور سب سے پیار کرتے ہیں آسل صلی اللہ علیہ وسلم کا مول تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو اسلام کرنے میں پہل کرتے ہیں گھر میں داہل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی اسلام کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت محمد تھی بسم اللہ الرحمن وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے بہترین مہنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے آپ سب کی عزت کرتے اور سب سے پیار کرتے آپ کا معمول تھا کہ داستے میں ملنے والوں کو سلام کرنے میں پیل کرتے بسم اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے بہترین مہنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں سے نمتے جنتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے اور سب سے پیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کے راستے میں انہیں والے کو سلام کرنے میں حیل کر تشکار میں دائی ہوتے ہوئے اور گار سے نگلتے ہوئے گار کے لوگوں کو بھی سلام کرتے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ حاتم نبی کو بچوں سے بہت محبت تھی بچوں کے ساتھ پر ہاتھ پھیٹتے اور دعا فماتے ننے بچے لائے جاتے تو ان کو گھر میں لے لیتے بچوں کو کتار میں جمع کر کر انہم بھی دو لگواتے اسمہ میں گھر ہمارے پیارے ربی حضرت محمد رسول اللہ حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلگی ہم سابکر کے لئے بہترین عمولہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے پی آم پوکوں سے نیتے جنتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات کی تیزت کے او سات